ہم خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آنے والے پارٹی ارکان کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے راول پنڈی میں حراست میں لینے والوں میں اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی اور سینٹ سے بھی کچھ لوگ شامل ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آنے والے پارٹی ارکان کو پولیس نے حراست میں لے لیا اس حوالے سے تفظیر جانتے ہیں ساجد شیخ سے جی ساجد بتائیے گا حراست میں لینے کی کیا وجہ سامنے آئی ہے دیکھیں آج بانی پٹی آئی سے ملاقاتوں کا دن تھا اور آج اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر عیوب قائد اسبی اختلاف سینٹ جو شبلی فراز ہیں وہ اڈیالا جیل میں ان کو اڈیالا جیل کے پاس سے ان کو راتت میں گھی جانا کی ساتھ ہیں اور قائد اسبی اختلاف پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر سربراہ سنی اتحاد کونسل سیوزادہ حامید رضا بھی زیرے راست بتائے جا رہے ہیں اور سابق سپیکر قومی اسمبلی عصد کیسر پٹی آئی کی خاتون رہنما آلیہ حمدہ بھی زیرے راست اور پنجاب پولیس نے تمام رہنماوں کو راست ملیا جبکہ جو راولپنڈی پولیس ہے اس کی جانب سے ابھی تک اس بات کی تذہیق نہیں کی گئی کہ ان کو راست میں لیا گیا یا نہیں تاہم ان کے جو عصد کیسر کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی راست میں لیا جانے کی تذہیق کر دیا ہے ساجد گرفتاری کن بنیادوں پر ڈالے گی اور پر کوئی مقدمات تھے دیکھیں ابھی اس طرح دستو جب تک پولیس اس بات کو ایکٹرپ نکال لیتی کہ ان کی جانب سے راست میں لیا گیا یا کوئی کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا تب تک تو یہ چیز سامنے نہیں آ سکتی کہ کس چیز پر ان کو گرفتار کیا گیا یا راست میں لیا گیا ابھی جیسے ہی پولیس کا ورجن سامنے آتا ہے تو اس پر یہ چیز کلیر ہو جائے گی کیا کہ انہیں یا کوئی ایم پی او کے طرح گرفتار کیا گیا یا پھر ان کو کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا یا پھر کوئی دیگر کوئی وجوہات اس کے سامنے بھی پھل وقت ان کو سردست حراست میں لینے کی اطلاع سامنے ہے ساجد یہ بھی بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے راہنماؤں کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اس حراست پر دیکھیں ابھی تک تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہم نے گزشتہ طرف بھی دیکھا تھا تو اس وقت بھی گوہ شوزب کو حراست میں لینے کی کوشش کی گئی تھی اور اسی طرح آج یہ جو لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ملاقات کے لئے تھے ملاقاتوں کا دن تھا تو ان کو ابھی اطلاع سامنے آئے ہیں کہ ان تمام کو حراست میں لے لیا گیا اب یہ ان کو گرفتار کیا گیا یا صرف حراست میں لیا گیا یہ ابھی پولیس کی جانب سے تصدیق ہو جائے گی اور جب تصدیق ہو گی تو اس میں اچھی سلیر ہو جائے گی کہ آیا ان کے اوپر کوئی مقدمہ بنایا گیا تھا یا کسی صاحب کا مقدمہ میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا پھر کوئی کسی 3 ایم پیو یا 16 ایم پیو کے آنڈر سے ان کے اوپر کوئی گرفتار کیا گیا ہے ساکی بشیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ساکی بتائیے پیٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے رہنماؤں کی گرفتاری کیا پولیس نے ابھی تک کوئی اس طرح بیان جاری نہیں کیا کیا ذرہ بتا رہے ہیں سوالے سے جی ابھی تک پولیس کی جانب سے جو واضح نہیں کیا گیا کہ کیوں جو ہے وہ عراست میں لیا گیا ہے کیا وجوہات ہیں اور ان کو کس کی وجہ سے اس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ صدوق کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو پانچوں رہنماؤں ہیں یہ اسلامباد آئی کورٹ میں ایک پیٹیشن پائل ہوئی تھی جس میں دو روز قبل ہی جو اڈیالا جیل کے حکام اڈیالا جیل خود موجود تھے تو وہاں پہ جسو صدار جیالسہ خان نے یہ آرڈر کیا تھا کہ آپ جو ان کے رانماؤں ملنا چاہتے ہیں ان کی ملاقات کروا دیں اور اڈیالا جیل حکام نے اس پر ایگری کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ منگل کے دن ملاقات کروا دیں گے پہلے وہ جمرات کے دن ملاقات کا کہہ رہے تھے پھر منگل کے دن ملاقات کا اور آج یہ جو رانماؤں ہیں وہ اڈیالا جیل کے باہر جہو ملاقاتوں کے لیے ہی جہو پہنچے جس کے بعد پولیس کی جانب سے ان کو جہو عراست میں لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ آیا کہ پولیس میں کس کس مقدم میں کیونکہ چار اکتوبر اور پانچ اکتوبر چھ اکتوبر جو مقدمات ترچ ہوئے تھے اس میں پی ٹی آئی کے بہت سارے رانماؤں ان کو نامزد کیا گیا تھا بلکہ عمران خان بھی ایک کیس میں ان کو بھی نامزد کیا گیا تھا جس میں کہ اسلامباد پولیس کے جو ایک ممکن ہے کہ ان میں سے کسی ایک مقدم میں ان کی جو ہے وہ گرفتاری ڈالی جائے جاہے راست میں یا وہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ حسن ابدال میں بھی اٹک میں بھی مقدمات ہوئے تھے ٹیکسلہ میں بھی مقدمات ہوئے تھے اس سے قبل جو ہے ان کو بہت سارے مقدمات اگراز نہیں ہوں سکا کہ گرفتاری کن کیسز میں ڈالے گی ہمارے نمائنگان ساکر بشیر اور ساجد شیخ ہمارے صاحب موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ